حکومت نے نئی گاڑیوں پر دو لاکھ روپے تک اضافی ویڈھولٹنگ ٹیکس آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹیکس نئی گاڑی خرید کر نوے روز کے اندر بیشنے پر لگے گا وفاقی کبینہ نے فور ویل الیکٹرک ویکل پولیسی بھی منظور کر لی ہے الیکٹرک گاڑیوں کی درامت پر اضافی کسٹم ڈیوٹی اور مقابل سطح پر موبائل فونز کی تیاری پر ٹیکس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے پاکستان میں نئی گاڑی خرید کر پہلی بار نوے روز کے اندر بیشنے پر ٹیکس لگے گا وفاقی کبینہ نے اضافی ویڈھولٹنگ ٹیکس وصولی سے متعلق ای سی سی کے فیصلے کی توسیق کر دی مقامی مہنفیکچر سے خریدی گئی ہزار سی سی تک کی گاڑی پر پچاس ہزار روپے فکس ٹیکس آئیت کیا گیا ہے دو ہزار سی سی تک کی گاڑی پر ایک لاکھ روپے جبکہ اس سے بڑی گاڑی پر دو لاکھ روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا اضافی ٹیکس کا مقصد نئی گاڑیوں پر آن منی کی حوصلہ شکنی کرنا ہے محول دوست گاڑیوں کی فروغ کے لیے پور ویل الیکٹرک ویہیکل پولیسی کی منظوری بھی دے دی گئی ہے الیکٹرک گاڑیوں کی در آمد پر اضافی کسٹم ڈیوٹی سیلز ٹیکس ختم صرف ایک فیصد ٹیکس ادا کرنا ہوگا الیکٹرک گاڑیوں کی اسلام آباد میں ریجسٹریشن اور لائسنس کی سلانہ تجدیدی فیس میں بھی چھوٹ ہوگی الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کے لیے پلانٹ اور مشینری میں بھی ڈیوٹی ادائیگی کے بغیر درامت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے بھی منظور کر لی موبائل فونز کی مقامی تیاری پر چار فیصد ویز ہولڈنگ ٹیکس اور سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے اہم فیصلوں سے ملک میں گاڑیوں اور موبائل فونز کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے تو دوستو آپ کا اس ٹیکس پر کیا ردیعمل ہے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور مزید ایسی ویڈیو اس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ولوگ پاکستان لازمی سبسکرائب کر لیں موسیقی